پی ایم بی کے تدکالین ایجی ایم سنیل اگروال کوٹ میں پیش ہونے کے لئے رائی پر پہنچے سوراز ایکسپر سے خاص باتشیت میں سنیل اگروال نے پولیس پر عارف لگاتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھ انجائی ہوا ہے اور پولیس نے انہیں غلط طریقے سے گرفتار کیا ان کی اوپر لگائی گئے تمام عارف بے بنیاد ہیں میں چانچ میں پورا سہی ہوگ کروں گا اس سلپیک کے ڈی جی ایم سنیل اگروال ہمارے ساتھ موجود ہے ان پر جس طریقے سے عارف لگایا گیا ہے کہ پونید کتا کو غلط طریقے سے لون انہوں نے دلوایا اس کے علاوہ انہیں گرفتار دلی سے کیا گیا تھا لیکن 30,000 کوٹ سے ان کا جمعات ہوا پر مل گئی تھی وہ ابھی رائی پر میں موجود ہیں اور سنوار کو وہ کوٹ میں بھی پیش ہوں گے ہمارے ساتھ سنیل اگروال ہم سہی جانتے ہیں جس طریقے عارف آپ پر لگایا گیا بینہ کسی سوچنا کے بینہ کسی اپھائر کے پولیس وہاں پر پوزٹی آپ کرکتار کر لیتی ہیں جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ لون جو ہے پونید گکتا کو نہیں دیا گیا تھا یہ دیکی ایس کے کو سنچالیت کرنے والے سرکاری ٹرسٹ کو دیا گیا تھا پونید گکتا اس سمیں اس کے سپرینٹینڈنٹ تھے اور جیسے کہ سرکاری لون میں ہوتا ہے جو اب عدھکاری اس کا پرباری ہوتا ہے اسی کے مارفت ہم سارا کارے کرتے ہیں اور اس ٹرسٹ کے جو سدسے ہیں وہ سواستے منتری سواستے ویفاق کے پردھان سچیو اور انہے ویفاقوں کے پردھان سچیو اور کلیکٹر یہ سب اس ٹرسٹ کے سدسے ہیں تو لون جو ہے سرکار کو دیا گیا تھا ایک سرکاری انٹیٹی سرکاری سنسا کو دیا گیا تو میں سرکار کا سحیو کرنے کے لیے تیار ہو اور جانے کے لیے میں تیار ہی تھا تو مجیشریٹ نے سارا کچھ دیکھا ان کے پاس جو ادھکاری میرے پاس وہاں گئے تھے ان کے پاس کوئی پرادھکار پتر بھی نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو یہ انلافول ڈیٹینشن میں آتا ہے کیونکہ یہ کانون بیرودھ ہے اور انہوں نے جب بھی کہیں کوئی دوسرے راجے میں پولیس جاتی ہے گرفتاری کرنے تو پہلے وہاں کے تھانے میں آمد اپنی درج کراتی ہے وہ آمد بھی انہوں نے درج نہیں کرائی تھی میں نے سب کچھ اندھکریت چل رہا تھا مجھے کسی پرکار کا نوٹیس بھی نہیں دیا گیا تھا یہ بھی بڑا اندھکریت تھا میرا میڈیکل بھی نہیں کرائیا گیا تھا اور جب میں جانے کو تیار تھا تو گرفتار کرنے کی کوئی بات بھی نہیں تھی اس کے علاوہ انہوں نے قریب پانچ سو پندوں کا ایک ڈائری جو ہے وہ مجیسٹریٹ ساپ کے سامنے پرسط کی تھی ماننی مجیسٹریٹ نے یہ دیکھا اس میں کہ اس پوری ڈائری میں کہیں بھی میرا نام نہیں ہے ایفائیر میں میرا نام نہیں تھا میرا نام نہیں تھا تو انہوں نے جب پرشن کیا پولیس والوں سے کہ آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے اور ان کا نام میرا نام میں کہاں ہے تو وہ اس کا جباب نہیں دے پائے تو مجیسٹریٹ مہدیا جو ہے وہ اس سے سنتوشت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ترانجیٹ میں آپ کو ریمان لے جانے کی جبورت نہیں ہے یہ سو ایم سے جانے کو پرسطت ہیں تو انہوں نے مجھے سمجھ دیا ہے کہ سومبار کو میں یہاں اچھتنے آئلے میں جا کر اپنے آپ کو پرسطت کروں تو میں کیونکہ اس میں صحیح کرنے کے لئے ہمیشہ سے تت پر آؤں میں جانتا ہوں کہ اس میں کسی پرکار کا بھوٹالہ نہیں ہوا ہے تو میں آیا ہوں اور سومبار کو میں میں اپنا بھی شہ رکھوں گا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں میں بینک میں ایک اتھتاری ہوں میں پولیس سے اور بیوستہ سے لڑ نہیں سکتا لیکن میں نیاہ کی مانگ جروع کر سکتا ہوں اور میں پولیس سے بھی اپیکشا کروں گا کہ وہ نیاموں کا پالن کریں گے اور جو سچ ہے وہی کریں گے اور جو غلط ہے وہ نہیں کریں گے دستاوید ہے آپ کے پاس پورے ہی سیزوں کا بلکل سارے دستاویج میرے پاس اپلپد ہیں میرے پاس منہیں بینک کے پاس سارے دستاویج اپلپد ہیں پورٹ جس بھی دستاویج کی آوشکتہ محسوس کرے گا وہ اس کے سامنے پرسطت کی جائیں گے اگر پولیس میرے سے کوئی پوچھتاچ کرے گی تو میں اس میں سیو کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے ساتھ کی ادھیکاری کے روپے کارے کیا ہے ویٹیگرد فائدے کے لئے نہیں کیا ہے اور کسی کو ویٹیگرد فائدہ پہنچانے کے لئے بھی نہیں کیا ہے یہ تھی ہمارے ساتھ بنجاد نسل بینک کے ایجی ایم جو سلیل اگروال جنتا صاحب طور پر کہنا ہے کہ پولیس نے غلط طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ اپیرم ان کا نام نہیں تھا اس کے علاوہ جو ویسنا پولیس کے دوارہ کی جا رہی ہے جو پانچ سو پنے کی ڈاری ہے اس میں بھی کہیں سلیل اگروال کا نام نہیں ہے حالانکہ اب وہ سمار کو رائپورکورٹ میں پیس ہوں گے اس کے بعد وہ اپنا پکت رکھیں گے حالانکہ پولیس بھی ان کو ریمانڈ میں لینے کی تیاری کر رہی ہے کامرابین جگرنات کے ساتھ ہیمار سرم سوراج ایک پس رہا ہے